اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل اچ ڈبلیو ارننگ ہیکس میں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کمپلیٹ بلاگنگ کا کورس سکھنے جا رہے ہیں جس مندے کو بلاگنگ کے ریلیٹڈ کچھ بھی ایڈیا نہیں وہ بلکل زیرو جانتا ہے کہ ہم لوگ بلاگر کے اوپر اکاؤنٹ کیسے کرسکتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ آرٹیکل کیسے پوسٹ کرسکتے ہیں اور کیسے ہم لوگ ارننگ کرسکتے ہیں آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں میں کور کرنے جا رہا ہوں ایک ہی ویڈیو میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ بلاگر کے اوپر اکاؤنٹ کیسے کرسکتے ہیں بلکل سٹارٹ سے زیرو سے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ کیسے اور کونسی نیس سیلٹ کرسکتے ہیں کس کیٹیگری پر ہم لوگ اگر بلاگر کے اوپر کام کریں گے تو ہمیں ایڈسنس کی اپروول بھی ایزیلی مل جائے گی اس ویڈیو کے اندر یہ بھی کور کروں گا اس کے بعد بلاگر کا اکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے پروفیشنل لیبل کا پراو لیبل کا تھیم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر اس کو اپنے بلاگر اکاؤنٹ کے اوپر کیسے انسٹال کرنا ہے اور سب سے بڑی بات اسی ویڈیو میں آپ کو تھیم کسٹرومائیشن بھی سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگوں نے اس تھیم کو پراو لیبل کا کسٹرومائیز کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی جو ویب سائٹ ہے وہ ایک پروفیشنل ویب سائٹ لگے اس کسٹرومائیشن کے اندر ہم لوگ کیا کیا کریں گے فوٹر کو چینج کریں گے جو نیچے فوٹر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ چینج کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ شوشل میڈیا کے جو لنک ہیں وہ لگائیں گے اپنے پیجز سیٹ کریں گے اپنے سارے منیوز لگائیں گے مینس ساری چیزیں جتنی بھی کسٹرومائیشن ٹوٹل بلاغر کی ہوتی ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر آج انشاءالا ہم لوگ کور کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنے بلاغر کے اوپر آرٹیکل کیسے لکھ سکتے ہیں یہ بلاغ پوسٹ جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ کس طرح کر سکتے ہیں اور ہیومن فری ایسری ہوگی جس کی زبردست ایسری ہوگی جو گوگل کے اوپر رینک بھی کرے گی سو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح آرٹیکل اپنے بلاغر اکاؤنٹ کے اوپر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد فورت نمبر پہ آتا ہے سب سے ایپورٹڈ گوگل سرچ کنسول اس کے ریلیٹڈ بھی آج کی ویڈیو میں ہی آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ ہم لوگ گوگل سرچ کنسول کے اوپر اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ گوگل سرچ کنسول بھی نیچے آ جاتے ہیں انفردر کہ ہم لوگ سائٹ میپ کو کس طرح سممٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں کا سائٹ میپ کا ایرر آ رہا ہوتا ہے آج کی ویڈیو دیکھنے میں انشاءاللہ ان کا وہ سائٹ میپ ایرر بھی بلکل فکس ہو جائے گا اور اس کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آرٹیکل رائٹ کر لیتے ہیں لیکن ان کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ گوگل کے اوپر انڈیکس نہیں ہوتی ان کو کئی کئی دن ایون مہینے لگ جاتے ہیں اور ان کی پوسٹ جو ہے وہ انڈیکس نہیں ہوتی سو آج کی ویڈیو میں یہ والا مسئلہ بھی سالف ہونے جا رہا ہے اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو آج کی اس ایک ویڈیو میں شاید تھوڑی سی لینٹی ضرور ہو جائے گی لیکن ایک ہی ویڈیو کے اندر سارے ٹاپک کور کروں گا بگنر لیول سے لے کر کمپلیٹ آپ لوگوں کو بلاگنگ کے ریلیٹڈ اس ایک ویڈیو میں انفورمیشن ملنے والی ہے میں آپ کو کمپیوٹر کی سکریم پہ لے جاؤں گا اور وہاں سے بلکل سٹارٹ سے اکاؤنٹ کریٹ کرنا سکھاؤں گا اس کے بعد سارا بلاگر آپ لوگوں کو آج ہی کی ویڈیو میں سمجھاؤں گا میں آپ لوگوں کو گیرنٹی دیتا ہوں اگر آپ لوگ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو بلاگنگ کے لیے کسی قسم کی کوئی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ کیونکہ اسی ایک ہی ویڈیو میں میں ساری چیزیں بلاگر کے لیٹڈ کور کرنے جا رہا ہوں تو اب ہم لوگ کمپیوٹر کی سکریم پر چلتے ہیں بینہ کسی ٹائن کو ضائع کی ہوئے اور وہاں پر جا کے ہم لوگ سارا کورس سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک ہی ویڈیو میں اس کورس کو کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن سکرین پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی یار اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی دفعہ آیا ہیں یا نیو آیا ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آگے نیکس ویڈیو دیکھنی ہے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو چلیں اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر جی تو اب ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر سکرین پر آنے پر سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے اور کروم کو اوپن کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینا ہے بلاغر بلاغر لکھنے کے بعد ہم لوگ انٹرپریس کریں گے اور یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھ لیں جو افیشل بلاغر کی اپنی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے کلک کرنا ہے کسی بھی اور لنک کے اوپر ہم لوگوں نے بلکل کلک نہیں کرنا بلاغر ڈاٹ کام کریئٹ ایونیک اینڈ بیوٹیفل بلاغ ایزیلی اس کے اوپر ہم لوگوں نے کریئٹ کر دینا ہے اور اپنا جو ہمارا بلاغ اکاؤنٹ ہے اس کو یہاں پر کلک کرنے کے بعد کریئٹ کرنے ہیں اس کو کریئٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہمارے پر سیکنڈ سیپ آ رہا ہے کریئٹ یور بلاغ اس کے اوپر ہم لوگوں نے کلک کر دینا ہے اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ جو آپ سائنن کر لیں تو میں آل ریڈی جو میرا اکاؤنٹ لگا ہوئا ہے اُسی کے اوپر میں کیا کر لیتا ہوں اس کو سائنن کر لیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں سائنن کرنے کے بعد اب وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر میں نے اپنا جو میرا بلاغ ہے اس کا میں نے ٹائٹل دینا ہے اب یہاں پر ہم لوگوں نے وہ ٹائٹل دینا ہے جو ہماری ویب سائٹ کا نیم ہوگا تو میں یہاں پر کیا کرنے لگا ہوں اس کا نیم لکھنے لگا ہوں ڈیلی جابز آپ لوگوں نے اپنے حساب سے رکھ لینا ہے جس بھی آپ لوگ نیش کے اوپر جس بھی کیٹیگری کے اوپر کام کرنے لگیں وہی ٹائٹل آپ لوگوں نے یہاں پر دے لینا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھ لینا آپ لوگ اس ٹائٹل کو بعد میں جا کر چینج کرنا چاہے تو بھی چینج کر سکتے ہیں کریٹ کرنے کے بعد سو یہ اتنی بیٹی دکت کی بات نہیں ہے کہ یہاں پر ایک دفعہ اگر آپ لوگوں نے انٹر کر دیا تو چینج نہیں ہوگا نہیں چینج ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے بعد میں چینج کرنا ہو اور آپ لوگوں نے جو بھی ویب سائٹ کا نیم رکھنا ہو تو آپ لوگ چاہے تو سٹار سے یہیں بھی اس کا نیم وہ رکھ سکتے ہیں میں اپنا ٹائٹل دینا چاہتا ہوں ڈیلی جوبز وہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کر دینا ہے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اب نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو ہماری ڈومین نیم ہوگا وہ ہم لوگوں نے رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے ٹرائی کرنی ہے کہ جو آپ لوگوں کا جوب ٹائٹل ہوگا جو بھی آپ لوگوں کی ویب سائٹ کا ٹائٹل ہوگا اسی حساب سے آپ لوگوں نے اپنا ڈومین نیم بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اب ہم لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں جو بھی اویلیبل ہوگا وہ ہمیں بتا دے گا اگر اویلیبل نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی اور نام رکھنا جائے گا اب میں یہاں پر کیا رکھنا چاہتا ہوں ڈیلی جوبز ٹھیک ہو گیا اب ڈیلی جوبز میں جیسی کلک کروں گا یہ کہہ رہا ہے تو آپ لوگوں نے آگے پیچھے کر کے کچھ اور چیک کریں فورزمپل ڈیلی جوبز پیکے کر لیتے ہیں یہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو میں کیا کر لیتا ہوں بیچ میں یہاں پر ڈیش دے کے اس کے بعد یہاں پر میں ڈیلی جوب ڈیش پاک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس ڈومین کے اوپر ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر پہلے کسی نے create نہیں کی ہوئی تو اب میں کیا کروں گا نیکسٹ کر دوں گا نیکسٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈسپلی نیم جو ہے وہ ہم لوگ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں وہی ڈیلی جوبز جو ہے میں دے دیتا ہوں کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں ہم finish کر دیتے ہیں جیسے یہ process finish ہوگا تو basic ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ create ہو جائے گی اگر اکاؤنٹ ہے وہ create ہو جائے گا اب آپ لوگوں کو اپنی ویب سائٹ open کر کے دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے ویو بلاک کے اوپر جائیں گے اور یہ دیکھیں ڈیلی جوبز کے اوپر یہاں پر میری جو ویب سائٹ ہے create ہو چکی ہے ابھی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑا کوئی کسی قسم کی post نہیں پڑی اس لئے یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہوگا تو اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے second step کیا کرنا ہے کہ یہ جو یہ theme ہے یہ بالکل simple سا لگ رہا ہے اس theme کو دیکھ کے بالکل کوئی مزہ نہیں آرہا تو ہم لوگوں نے ایک ایسے theme download کرنا ہے اور اس کے بعد جا کر ہم لوگوں نے کیا کر دینا ہے یہاں پر install کرنا ہے اگر ہم لوگ چاہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ لوگوں نے جیسے ہی نیچے آئیں گے یہاں پر ہمیں theme کا option ایک دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہم لوگ چاہے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں کیا کر دیتا ہوں اس کو apply کر دیتا ہوں اب یہ apply'd ہو چکا ہے اب یہاں پر دوبارہ اپنی ویب سائٹ میں آؤں گا اس کو refresh کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ والا کیسے لگتا ہے یہ تو اس کے اپنے theme ہے یہ اور بھی نیچے پڑھیں اس میں سے کوئی آپ لوگ لگانا چاہیں لیکن میں آپ اس جس یہی کروں گا کہ جو میں آپ لوگوں کو theme بتانے جا رہا ہوں جس ویب سائٹ سے وہاں سے آپ لوگ theme کو download کریں اور آکے install کریں گے تو زیادہ professional لگے گا یہ دیکھیں میرا جو نیا theme ہے وہ بھی یہاں پہ اب شہور ہے لیکن میں theme کیا کرتا ہوں کسی ثرڈ ویب سائٹ سے جا کے download کر کے اور تب آکے اس کو یہاں سے install کر دوں گا اب میں نے کرنا کیا یہاں پر google chrome میں سورا templates جو ہے وہ open کر لوں گا ایک ویب سائٹ کا نام ہے سورا templates یہ دیکھیں آج کیونکہ آپ لوگوں نے یہی والی ویب سائٹ open کر دینی ہے open کرنے کے بعد اس کا جو پہلا ہی link ہے سورا templates اس کے اوپر ہم لوگوں نے click کر دینا ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو thousand کے قریب جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ template مل جائیں گے تو جو بھی آپ لوگوں کو اپنی ویب سائٹ کے لیے اچھا لگے آپ لوگوں نے اس کو free میں download کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہم لوگوں نے جا کے اس کو install کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ اپنے آپ لوگ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ next میں اور کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں اچھا لگے گا ہم لوگ کیا کریں گے اسی کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہم لوگ لگا لیں گے ٹھیک لیں تو یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ اور چیک کرتے ہیں اور یہاں پر family ہم لوگ fourth number پر بھی چیک کر لیتے ہیں جو ہمیں تھوڑا سا بہتر لگے گا اس کو ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کے لیے ضرور لگا لیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا ان میں سے مجھے کیا ہے کہ یہاں پر یہ والا جو ہے تھوڑا دیکھنے میں بہتر لگ رہا ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں پر open link new میں چیک کر لیتا ہوں اور چیک کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں demo seat live demo live بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر کیسا لگے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ والا مجھے دیکھنے میں تھوڑا زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں جاؤں گا یہ ایک میرے پاس free variant کھڑا ہے ایک میرے پاس free variant کھڑا ہے تو میں نے free variant جو ہے اسی کے اوپر میں کیا کروں گا download now کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اب یہ download ہو رہا ہے اور download ہونے کے بعد یہ میری جو download file ہے اس کے اندر چلا جائے گا یہاں پر میں جا کے چیک کر لیتا ہوں اس کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ آ چکا ہے یہاں پر میں کیا کروں گا simply اس کو یہاں پر میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اب آپ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو install کیسے کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک فائل پڑی ہے xml فائل اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے اوپن کر لینا ہے note pad کے اندر اوپن کرنے کے بعد جو اس کی ساری کوڈنگ ہے اس کو control a کر کے ہم لوگوں نے control c کر لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ کیا کریں گے اپنے بلاغر ویب سائٹ کے اندر جاتے ہیں اس کو اب ہم لوگ یہاں سے بلکل cancel کر دیتے ہیں بلاغر ویب سائٹ میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے theme میں آنا ہے اور theme میں آنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک down arrow جو ہے وہ option نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر ہم لوگوں نے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر edit html کے اوپر ہم لوگوں نے اس پر click کر دینا ہے اب جیسے یہ کوڈنگ open ہوگی میں اس کو کیا کرتا ہوں control a کر کے اس ساری کوڈنگ کو میں delete کر دیتا ہوں اور جو کوڈنگ میں نے copy کی ہوئی ہے اس کو یہاں پر ملا کے paste کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ساری کوڈنگ paste کر دی ہے paste کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے right corner پہ یہ processing ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا time taking ہوتی ہے سو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا یہ update successfully ہو چکی ہے ابھی میں اس کو آپ کو refresh کر کے دکھا رہتا ہوں کہ جو ہمارا new theme ہے وہ کیسا لگے گا یہ دیکھیں finally جو ہمارا new theme ہے وہ یہاں پر install ہو چکا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس theme کو ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے اس theme کو ہم لوگوں نے اب customize کرنا ہے اور ایک professional theme ہم لوگوں نے یہاں پر footer میں آ رہا ہے created by theme designer distributed by یہ والا footer ہے اس پر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو change کر لینا ہے اچھا یہ theme ویسے میرے پاس ایک اور theme بھی پڑا ہے جب اپنی website کیلئے بھی use کرتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں اس website اس website میں بھی اس theme کو use کر لوں تو وہ زیادہ مزے کا theme ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ والا theme ویسے میں نے یہ بھی دکھا دیا آپ کو یہاں پر میں جاتا ہوں جہاں پر میں نے وہ اپنا رکھا ہوگا ہے وہ والا theme بلاغنگ کے اندر میں نے رکھا ہوگا ہے یہ دیکھیں سورہ SEO کے نام سے میرے پاس وہ والا theme پڑا ہے میں یہاں پر اس کو open کرتا ہوں open کرنے کے بعد سیم وہی سارا process ہے یہ والا theme جو ہے نا یہ زیادہ professional ہے اور اس پر ایڈسنس کی approval بھی easily مل جاتی ہے سو سارا وہی یہاں پر جاؤں گا edit html کروں گا edit کرنے کے بعد سارا code select کر کے اس کو میں remove کر دوں گا اور یہاں پر میں control v کر دیتا ہوں اور again اس کو میں یہاں سے save کر لیتا ہوں جیسے یہ save ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا جو theme ہے نا یہ بہت زیادہ professional ہے یہ میں اپنی website کے لیے بھی use کر رہا ہوں سو میں نے کہا یہاں پر بھی وہی use کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے ویسے کوئی اور theme use کرنا ہو یہاں پر بھی اٹو ایڈز لگ جائے گی جیسے ایڈسن سے پرووہ لے گی یہاں پر بھی انہوں نے جگہ بنا کے دے دی ہے یہاں پر بھی جگہ بنا کے دے دی ہے اوپر pages کی بھی جگہ بنا کے دے دی ہے تو یہ theme بہت زیادہ professional ہے ٹھیک ہے اب theme install ہو چکے ہیں اب ہم لوگوں نے third کام کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے اس theme کو customize کرنا ہے تو ہم لوگوں نے one by one کر کے اس پورے theme کو customize کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہتا ہوں سب سے پہلا جو step ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں footer میں آ رہا ہے created by sora templates distributed by goibby templates اب جیسے ہی میں sora templates کے اوپر click کرتا ہوں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمیں sora templates کی site کے اوپر لے کے چلا جائے گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہاں پر created by ڈیلی jobs نظر آئے جو میری اپنی ویب سائٹ کا نیم ہے اور اس کے بعد جیسے ہی اس کے اوپر میں click کروں تو یہ میری ویب سائٹ کو اوپر مجھے لے کے جائیے یہ دیکھیں یہ مجھے sora template کے اوپر لے کے چلا گیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ریڈرگ کر کے اس ویب سائٹ پہلے چلا جائے so customization میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے ورڈ آ رہا ہے created by اس کو ہم لوگوں نے یہاں سے کیا کر لینا ہے created by یہاں پہ آپ لوگوں نے کہیں پہ بھی رکھے control f لکھیں اور یہاں پہ ہم لوگ created by لکھ لیتے ہیں اور اس کو search کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ created by جیسے ہی لکھا وہ مجھے وہاں پر لے کے آ چکا ہے اب ادھر ہم لوگوں نے simply ایک کام کرنا کیا ہے اس code کو ہم لوگوں نے بلکل نہیں چھیڑنا ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک code پڑا ہے میں آپ کو وہ code دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ code پڑا ہوا ہے اسی code کو ہم لوگوں نے اٹھا کے ادھر copy کرنا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے changing کیا کرنی ہے changing اتنی سی کرنی ہے کہ یہاں پر جو بھی current year چل رہا ہوگا جیسے بھی 2023 چل رہا ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پر current year وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کا url ڈالنا ہے اب وہ url ہم لوگوں نے کہاں سے لینا ہے یہ دیکھیں اوپر ہمیں ہماری اپنی ویب سائٹ کا url نظر آ رہا ہے http سے لے کر ڈاٹ کام تک تو ہم لوگوں نے اس url کو copy کر لینا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے http سے لے کر ڈاٹ کام تک ہم لوگوں نے اس اپنے url کو copy کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو یہ pk24 jobs لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کا جو نیم ہے ہماری کا ڈیلی jobs وہ ہم لوگوں نے یہاں پر لکھ لینا ہے بس اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہاں پر کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں کرنی اب اس کو میں کیا کروں گا یہاں سے کر لیتا ہوں copy copy کرنے کے بعد دوبارہ ہم لوگ اپنی ویب سائٹ میں آئیں گے ویب سائٹ میں آنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ لوگ یاد رکھ لینا اپنی جو آپ کی coding ہے اس میں یہاں پر آپ لوگوں کو created by نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں پوری coding نظر آ رہی ہے اس کے تھوڑا سا اوپر آپ لوگوں کو container raw کا option نظر آئے گا container raw کی جو class ہوگی اس کے نیچے ہم لوگوں نے اپنے اس code کو کیا کر دینا یہاں پر paste کر دینا جو نیو کیا ہوئے یہ دیکھیں اس code کو میں نے paste کر دی ہے اور یہاں پر نیچے آ کے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے div کی جو class ہے اس کو ہم لوگوں نے close کر دینا یہاں پر رہی ہوئی ہے تو ایک دفعہ ایک class اور ہم لوگوں نے کیا کر دینا ہے یہاں پر close کر دیں گے یہ دیکھیں close کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے save کر لیتا ہوں اب دوبارہ اپنی ویب سائٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پر refresh کر کے دیکھتا ہوں کہ footer change ہویا یا نہیں ہوا یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا جو footer تھا وہ successfully change ہو چکا ہے اور یہاں پر اب جیسے ہی میں daily jobs کے اوپر click کروں گا تو یہ مجھے میری ویب سائٹ کے اوپر لے جائے گا اور یہاں پر footer میں اب کیا ہوئے copy right 2003 daily jobs آ رہا ہے اسے ہم لوگوں نے change کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس پر click کرنے کے بعد وہ مجھے میری ویب سائٹ کے اوپر لے کے آ گیا ہے سو ہم لوگوں نے footer change کر لیا ہے اب ہم لوگوں نے second step کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو اوپر pages آ رہے ہیں نا about اور contact یہ دو pages تو already ہمارے create ہوئے ہوئے ہیں تین pages ہم لوگوں نے اور create کرنے ہیں terms and condition disclaimer and privacy policy اگر ہمارے یہ والے تین pages نہیں create ہوں گے تو ہمیں کبھی بھی adsense کی approval نہیں ملے گی اب یہ والے pages ہم لوگوں نے create کیسے کرنے ہیں دوبارہ ہم لوگ کیا کریں گے اپنی ویب سائٹ میں آئیں گے اور ویب سائٹ میں آنے کے بعد آپ کو ایک option نظر آئے گا layout کا اس کے اوپر click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے یہ دیکھیں top menu کا option نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم لوگ edit کے اوپر click کر لیتے ہیں home کو بھی ایسے رہنے دیں گے about کو بھی رہنے دیں گے contact کو بھی رہنے دیں گے اور یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں تین اور add کر لیتے ہیں ایک تو ہم لوگوں نے کر لینا ہے terms and conditions ٹھیک ہے ایک یہ ہم لوگوں نے کر لینا ہے اس کے بعد ایک ہم لوگوں نے اور یہاں پر create کر لینا ہے disclaimer ٹھیک ہو گیا اور last one ہم لوگوں نے کون سے کر لینا ہے privacy policy privacy policy ان کو ہم لوگ save کر دیتے ہیں اور یہاں پہ نیچے سے بھی save کر لیتے ہیں save کرنے کے بعد دوبارہ اپنی website میں آتا ہوں اور refresh کرتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے pages ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یہ دیکھیں home بھی آ گیا about contact term and condition disclaimer privacy policy اب یہ button تو میں نے add کر لی ہیں میں یہ چاہتا ہوں اچھا ایک اور چیز کہ یہ والا جو میں use کر رہا ہوں یہ والا template اس کا آپ لوگوں کو میں link بھی دے دوں گا آپ لوگ same یہی والا اگر template اپنی website میں use کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ same یہی والا use کر لینا میں آپ description میں اس کا link بھی دے دوں گا اچھا اب second کیا چیز ہے یہ والے جو میں create pages کر لی ہیں اب میں جیسے ہی چاہتا ہوں کہ میں about کے اوپر click کروں تو یہ میں نے جو about بنایا ہو پیج اس کے اوپر لے کے جائے contact پہ جیسے ہی کلک کروں اس پہ لے جائے term conditions یہ میں بنا تو لی ہیں اب میں پیج create کرنے ہیں اور create کرنے کے بعد ان کو اپنے button کے ساتھ لنک کر دینا ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے وہ کس طرح کرنے ہیں سوری اچھا یہاں پر آپ کوئی option نظر آئے گا پیج اس کے اوپر ہم لوگوں نے click کر دینا ہے جیسے click کریں گے یہاں پر کوئی پیج نظر نہیں آرہا تو ہم لوگوں نے یہاں پر فوران سے کیا کرنا ہے پیج کو create کر لینا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگوں نے about us کا page create کرنا ہے about us اور یہاں پر نیچے about us ہم لوگوں نے generate کیسے کرنا ہے بلکل سمپل بتاتا ہوں آپ میری ویب سائٹ کا name ہے daily jobs ٹھیک ہے ویب سائٹ ٹائٹ کیا ہے تو ٹائپ جو ہماری ہے وہ بھی ہے jobs ہی آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے ٹھیک ہو گیا jobs and then اس کے بعد ہم لوگ ہماری جو ویب سائٹ specially ہے وہ بھی ہماری آپ لوگ یہاں پر اپنی ویب سائٹ کی related لکھ سکتے ہیں تو وہ اس نے مجھے میری ویب سائٹ کا جو سار جنریٹ کر کے دے دیا ہے میں سمپل اس کو یہاں سے کیا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے کپی کرنے کے بعد دوبارہ اپنی ویب سائٹ میں آتا ہوں وہاں پر میں اپنا اور اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں پبلش ٹھیک ہو گیا اب یہ میرا ایک پیج کریئٹ ہو چکا ہے اب میں کیا کرنا ہے سیکنڈ پیج کرنا ہے پیج کرنے یہاں پر نیو پیج پر کروں گا اور اب میں کون سا کرنا ہے terms and conditions page terms and conditions بھی same ہم لوگ نے اپنی ویب سائٹ کے لئے کیسے جنریٹ کرنی ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا جتا ہوں terms and conditions ٹھیک ہے آپ لوگوں نے terms and conditions page generator کے اوپر کلک کرنا ہے اور کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس link کے اوپر کلک کر دینا ہے اب کرنے کے بعد آپ لوگوں پولیسی generator and then disclaimer generator یہ تینوں generate کرنے کا same way ہے جس طرح یہ میں کر رہا ہوں اس طرح دوسرے دونوں بھی کرنے ہے یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی کمپنی نام جو ہے وہ لکھنا ہے تو ٹھیک ہے میں اپنی کمپنی کا نام یہاں پر آپ لوگ نے جو بھی کمپنی ہے اس کا name لکھ دیں for example جو میری کمپنی ہے میں اس کا نام daily jobs ہی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا daily jobs website name میری کا email address وہ add کر لیتے ای email address میں اپنا یہاں پر add کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے بھی کر لینا ہے ای email address کرنے کے بعد generate my terms and conditions کے اوپر ہم لوگوں نے click کر دینا ہے میرا پورا جو terms and condition والا page تھا وہ generate ہو چکا ہے تو اس کو میں یہاں سے کیا کر لیتا ہوں یہ کافی length text ہوتا ہے اور اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ paste بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا لینت تا دوبارہ ہم پیسٹ کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ یں یہ پر ٹیکس ہمارا پیسٹ ہو چکا ہے پیسٹ ہونے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پر publish کر لیتا ہوں اسی طرح ہم لوگوں نے کنٹیکٹ کرنا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے بتا رہیت ہوں وہ کس طرح کرنا ہوتا ہے میں نیچے یہاں پر کوڈنگ ڈالنی ہوتی ہیں بتاتا ہوں آپ کو کوڈنگ کہا سے لینی ہے اس کو فیضا میں یہاں سے publish کر رہا ہوں دوبارہ آکی یہاں پر نیچے کوڈنگ ڈالتے ہیں اب کوڈنگ کیسے وہ ایڈ یہاں پہ کر رکھ لیا ہے پیج تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ بچ ہے یہاں پر میں اس کو اس طرح میں نے آپ بتایا پیج جنریٹ کرنے کا طریقہ اس طرح آپ لوگوں نے پیج بھی جنریٹ کر لینا ہے اس کو میں یہاں پیج کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا پیج پیج رہ گیا اور ہمارے پاس کون سا ایک پیج رہ گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں ٹھیک لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر میں نے دسکلیمر کا بھی جنریٹ کر لیا تو کنٹرول اے سی پورے ٹیک کو کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر میں اپنے ٹیک کو کپی کر لیتا ہوں کپی کرنے کے بعد پبلش کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میرے سارے پیجز کریئٹ ہو چکے ہیں بس کنٹیکٹ اس کے اندر میں نے کوڈنگ ایڈ کرنی ہے ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے لیئی اوٹ میں جانے کے بعد یہاں پر ہمیں ہمارا کنٹیکٹ اس فارم کھیں بھی نظر نہیں آرہا تو یہاں پر ہم لوگوں نے کنٹیکٹ گیجٹ کے اوپر ہم لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایڈ گیجٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں آپ دکھاتا ہوں کنٹیکٹ اس فارم میں نظر آئے گا یہ دیکھیں کنٹیکٹ فارم لکھا ہو ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں یہ سائٹ ریفرش ہو رہی ہے اب جیسے ریفرش ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا جو فارم ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا کنٹیکٹ اس کا جو فارم ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے یہاں پر ہمارے کوئی بھی ایشو کسی کو آتا ہے ہماری ویب سائٹ کے سائٹ کے اوپر ہمیں بلکو لینڈ کے اوپر جائیں گے تو ایک ایرو نظر آ رہا ہے جہاں پر میں نے موس رکھا ہو ہے اس ایرو کے اوپر سیلیکٹ ایلیمنٹ ان دی پیج اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایرو کلک کر دینا کرنے کے بعد جس چیز ہم لوگوں اپنے کوڈ کاپی کرنا ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے اپنے ایرو کو آ کے روک دینا ہے اس فارم کے اوپر آ کے ایرو رکھ دی ہے تو میں ایرو رکھنے کے بعد اس کے اوپر کلک کر دیوں گا کلک کرنے کے بعد یہ سائٹ پہ جو کوڈنگ آ رہی ہے کونٹیک فارم کوڈنگ کاپی ہو چکی ہے تو اس کوڈنگ کو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر دوبارہ ہوں گا جو پیجز میں نے create کیے تھے پیج اور یہاں پر میرا کونٹیکٹ اس کا پیج ہے وہاں پر اس کوڈنگ کو میں کوپی پیسٹ کر دوں گا یہ دیکھیں ساری جو کوڈنگ تھی اس کو دونوں میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کو یہاں پر میں کر دیتا ہوں update اب سارے پیجز میں create ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر اوپر میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر میرے دیکھیں سارے بٹن بھی لگ چکے ہیں اب ان بٹن کے نیچے میں اپنے پیجز کا لنک لگانا ہے تاکہ جیسے میں ان کے کے بعد جو میں نے یہاں پر top menu میں جہاں پر میں پیجز اپنے کیے تھے وہاں پہ جاؤں گا اور home کو میں ایسے رینے دینا یہ میرے پاس about آگیا اس کو میں یہاں سے edit کر لینا ہے اور edit کرنے کے بعد یہاں پر about us کھڑا ہے اس کے link کو میں یہاں کرنے ہے copy کرنے کے بعد یہاں پر میں کیا کروں گا اس کا link paste کر دوں گا اس کے بعد دوبارہ contact والا ہے اس کو کروں گا میں یہاں سے copy ہو گیا اور یہاں پر میں کیا کر دوں گا اس کو save then ہمارے پاس terms conditions ہیں term conditions والا میرے پاس یہ کھڑا ہے یہاں پر اس کے link کو کروں گا copy کرنے کے بعد پر paste کر دوں گا save then ہمارے پاس کون سا disclaimer والا آگیا ہے اس کا link یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پر paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہو کروں کر لیں for disclaimer کے اوپر کلک کر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر لے کے آ رہا ہے جو میں create کئی تھا اب term conditions پر کلک کروں گا تو میں term condition اکاؤنٹ کے لنک لگانے وہ رکھ لینا ہے باقی ہم لوگ نے یہاں سے archive کر دینا ہے ان پہ ہم لوگ کلک کریں گے بی اپنے pages ہیں یہ ہمیں ان کے اوپر لے کے چلا جائے گا یہ دیکھیں ہم لوگ نے یہاں پر کیا کرنا ہے ان شوشل میڈیا کے نیچے ہم لوگ نے اپنے لنک لگانے ہے دوبارہ اپنے بلاغر اکاؤنٹ میں آنا ہے یہاں پر کھا ہے یہاں ایڈٹ کر لینا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے رکھنا چاہتا ہوں صرف انسٹا گرام فیس بک اور یوٹیوب باقی کوئی نہیں رکھنا چاہتا آپ لوگ جو مرضی رکھنا چاہتا انہیں کے لنک ایڈ کر لینا پین ٹرس بھی رکھنا چاہتا یہ تین پڑے ہیں ٹھیک ہے اب ان تینوں کے اندر میں اپنے لنک ایڈ کر لینا ہے یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں پہ یو آرل ہے میں نکال کے رکھ لینا یہ میرا جو فیس بک کا پیج ہے اس کا یو آرل ہے تو یہاں پہ وہ پیسٹ کر لیتا ہوں دین انسٹا گرام آ گیا یہ جو میرا انسٹا گرام ہے اس کے پیج کا لنک ہے وہ ایڈ ہو گیا دین اس کے بعد لاسٹ میں جو میرا یو ٹیوب چینل ہے اس کا میرا یہ والا لنک ہے تو اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں سے ان کو save کر دیتا ہوں اور کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر لے جاتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگ کو ریفریش کر کے دکھا دیتا ہوں باقی سارے یہاں پر شوشل ویڈیٹ گیب ہو چکے ہیں صرف وہی تینوں رہ چکے ہیں اب ان کے اوپر میں آپ کو کلک کر دکھا دیتا ہوں کہ یہ میرے ہی اکانٹ کے اوپر لے جائیں گے یہ دیکھیں یہ فیس بک کا میرا اکانٹ آگیا جو پیج بنو ہے وسی بلاغ کے نام سے اس کے اوپر آگیا ہے یہ وسی مرمزان ہیں اپنے لنک ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر شوشل لنک ایڈ ہو چکے ہیں اچھا اب most imported کام جو یہاں پر نیچے ہم لوگوں نے کرنا ہے اس پر آتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے وہ مینیو آئیڈ کرنے ہیں جس جس پہ ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں فور ایس پر جاب 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 جتنے مجھے بنانے ہیں بنا لیتا ہوں باقی سب کو جتنے مرضی بنانا چاہے وہ بنا سکتے ہیں تو اب ان کو کیسے کرنے دوبارہ بلاگر میں آئیں گے لی آؤٹ میں آنا ہے لی آؤٹ میں آنے کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم لوگ نے یہاں پر آ جانا ہے اچھا یہاں پر جتنے بھی کھڑے ہیں ان سب کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں مجھے کسی ضرورت نہیں ان کو ایڈٹ کر لیتا ہوں ایڈ 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 کرنے کے بعد یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ایک بنا لیتا ہوں گویٹ جوبز ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں سے سیو کر لیتا ہوں دوسرا جو ہے میں بنا لیتا ہوں پرائیویٹ جوبز ٹھیک ہو گیا اور بھی کر لیتا چلے میں ان کے کورسز کے لیتے ڈیک بنا لیتا ہوں جوبز کے کورسز ہوتے ہیں وہ ڈیل لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا کورسز اس کے نام سے کر لیتا ہوں یہ تینوں میں نے ایڈ کر لی ہیں ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے ان کو سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں ایڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا جب میں پوسٹ آرٹیکل رائٹ کروں گا تو میں بتا دوں گا کس طرح ہم لوگوں نے اس پوسٹ کرنے کے بعد جہاں پر بھی یہ ختم ہو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے وہاں پر لکھ لینا ہے سرچ لیبل ٹھیک ہو گیا اور اس کے آگے ہم لوگوں نے جو اپنی نیم ہے اوپر اس کو ہم لوگوں نے ڈال دینا آپ لوگ اوپر اس کو سیم کا پیسٹ کے نیچے بھی پیسٹ کر سکتے ہے اس طرح پیویٹ جو اس کا بھی یہ کریں گے یہ پر لنک پیسٹ کریں گے سرچ یہ کرنے کے بعد تب ہی پوسٹ آپ لوگوں کے کولم کے نیچے شو ہوگی ورنہ کبھی بھی شو نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اور یہ پر میں کیا پیسٹ کر دوں گا سرچ لیبل اور یہاں پر میں کیا کر دیتا ہوں اور یہاں سے ان کو سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے شوشل لنک فالو اس اور فیس بک ان کو میں رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں نہ رکھنا چاہوں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے اب ان کو کیسے کرنا ہے ہم لوگوں نے آگے میں نیچے آپ لوگوں کو لیاتا ہوں اور نیچے آنے کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں یہاں پر ہوں یہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے رہے شاید تھوڑا سا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے یہ میں کو کر دوں گا ریموو کر دیتا ہوں اس طرح نیچے یہ جو فیس بک کھڑ ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ پر اس کو بھی ریمو کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پر کرنے کے بعد نیچے ہم لوگ save کے button پر کلک کریں اور یہاں پر آپ کو ریفریش کر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا پیجز بھی لگ چکے ہیں لنک بھی چکے ہیں فارم بھی ایڈ ہو چکے اب یہاں پر ہم لوگوں نے فٹر بھی چینج کر لیا ہے لسٹ کام جو ہمارا کسٹومائیشن میں رہ گیا ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھیں سبسکرائب اس یہاں پر ہمارا یوٹیوب چینل ہے اگر ہے تو اس کی کوئی ایک ویڈیو ہم لوگ یہاں پر لگا سکتے ہیں اگر چینل نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بھی اسی طرح ریمووو کر دینا ہے جس طرح ہم لوگوں نے دوسرے ریموو کی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میرا یوٹیوب چینل ہے تو میں اپنے یوٹیوب چینل کی کسی ویڈیو کا لنک لگا دیتا ہوں کس طرح لگانا ہے یہاں پر میں جاتا ہوں اور اپنا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو میں کر لیتا ہوں اپن ٹھیک ہو گیا یوٹیوب پہ جاتا ہوں یوٹیوب اپن ہو رہی ہے اپن ہونے کے بعد یہاں سے کوئی بھی ویڈیو میں اپنی اپن کر لوں گا ٹھیک ہو گیا یہ بھی تھوڑا سا میرے خیال میں انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہے یہاں پہ آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اپنے چینل پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پر ویڈیو پہ آتا ہوں اور اپنی کوئی ایک ویڈیو جو ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فور ایزمپل میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد ہمارے بس کیا ہوتا ہے یہ ایک آئی ڈی ہمیں یہاں سے آگے شہوری ہوتی ہے اس کو یہاں سے میں کافی ویڈیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کو بے شک اپنے والے بروزر میں اوپن کر بھی آپ دکھا رہتا ہوں کیونکہ وہ تو سیم وہ بروزر تھا جس ایک آئی ڈی شہوری ہے ایک آگے اس آئی ڈی کو یہاں سے کروں گا کافی کافی کرنے کے بعد یہاں پر بلاغر میں جاؤں گا بلاغر میں جانے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں سبسکرائب اس جو میرا ایک ٹیگ مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دوں گا ایڈی اور ایڈی کرنے کے بات یہ دیکھیں یہاں پر جو آئی ڈی ہے پہلے کسی لگیو بھی ہے ویڈیو کی اس کے اوپر میں اپنی آئی ڈی لگا کے اس کو یہاں سیف کرنے کے بعد دوبارہ اپنی ویب سائٹ پر آتا ہوں ویب سائٹ آنے کے بات یہاں پر کیا ہو ہے کہ میری اپنی ویڈیو جو ہے وہ لگ چکی ہے تو یہ جو کسٹومائیشن تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے پیجز بھی لگ چکی ہیں شوشل میڈیا لنک بھی بٹن بھی بن چکی ہیں فارم بھی آئیڈ ہو چکا ہے ویڈیو بھی چکی ہے اور فٹر بھی چینج ہو چکا ہے اب نیکسٹ کام جو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پوسٹ آرٹیکل ایڈ کرنا ہے یہ ہمارا جو سیکنڈ مین کام ہے وہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بلاگ کے اوپر کس طرح آرٹیکل ہے اس کو ہم لوگ پوسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ پوسٹ والے جہاں پر آپشن میں آئیں گی ابھی کوئی پوسٹ یہاں پر نہیں آرہی تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں نیو پوسٹ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نیو پوسٹ میں کلک کرنے کے بعد ہم لوگ نے سب سے پہلے اپنا ٹائٹل ایڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ٹائٹل میرے پاس کون سے یہاں پر میں نے جو ڈیٹا کلک کر رکھ لی ہے تاکہ ٹائم سیو ہو جائے تو یہ والا میرے پاس کون سائے گا ٹائٹل آ جائے گا ٹھیک ہو گیا ٹائٹل آنے کے بعد ہم لوگ نے نیچے آ جائنا ہے اور یہاں پر ہم لوگ نے جو بھی آرٹیکل پوسٹ ڈالیں گے اس کا ایک تھم نیل ہوتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ وہ ایڈ کر لیتے ہیں یا اس کو آپ لوگ بے شک اینڈ پہ بھی ایڈ کر لیں جیسے آپ لوگ کو آپ کی جو آرٹیکل ہے وہ اچھا لگے کہ اس طرح آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب وہ میں نے کس طرح کرنا ہے میں نے وہ پکچر آپ لوگ سیو کر کے رکھی ہوئے جہاں پر میں لگانی ہے جو اس جو 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 میں اچھے تھمنیل لگانا ہے تو یہاں پر مجھے اپشن نظر آرہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر انزرٹ ایمیج کا اس کے اوپر کلک کروں گا اور اپلوڈ فرام کمپیوٹر کے اوپر کلک کر دوں گا اچھا چوز فائل کے اوپر جاؤں گا اور چوز فائل میں جانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس پڑی ہوئی ہے پکچر اس کو اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اب جیسے اپلوڈ کمپلیٹ ہوگی اس کو میں سیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اس ٹائٹل کو کرتا ہوں یہاں سے کاپی کرنے کے بعد دوبارہ گین اس پہ آتا ہوں کلک کر کے یہاں پر یہ دیکھیں مجھے جو ایک آپشن نظر آ رہا ہے نا کیپشن یہاں پر نیچے اس میں کیپشن میں وہی ٹائٹل ایڈ کر لیتا ہوں دوبارہ اس کو کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ساتھ مجھے سیٹنگ کا آپشن نظر آ رہا ہے تو آلٹ ٹیکس میں بھی ٹائٹل ایڈ کر لینا ہے یہ اچھا کے لیے اچھا ہوتا ہے اور ٹائٹل ٹیکس میں یہ ہی ایڈ کر لینا ہے اور یہاں پر اس کا سائز بڑا کر کر اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اچھا پکچر میری اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اب ٹیکس میں ایڈ کیسے کر نا یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اچھا سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ ایڈ کر لیتا ہوں فور آن لائن اپ ٹیک ہو گیا اس کو یہاں سے میں ایڈ کروں گا اور اس کو میں لنک لگایا ہے اس کے اوپر کلک کر کر یہاں پر یہ آپشن نظر آرہ ہے انزرٹ لنک کا اس کو پر کلک کروں گا تو یہ میرا لنک جو ہے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا کوئی اس کے کلک کرے گا تو آن لائن اپلائی کر سکے گا ٹھیک ہو گیا سیکنڈ اب میں نے کیا ہوا ہے کہ اس کی دیٹا کلٹ کیا ہو ہے سارا وہ میں سب ہیڈنگ جو ہے وہ یوز کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب کھلا 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 اور بڑا بڑا نظر آ رہا ہے پوسٹ جو ہے وہ ایزی ٹو ریڈ ہوگی اور ہمارا اچھا بھی لگے گا یہ میں ساری اس کی رکوائرمنٹس جتنی ہے وہ لکھ دی ہیں اور اس کے بار میں نیچے آنگا اب یہاں پر میں دوبارہ تھرڈ ڈاٹ پر جاتا ہوں اور اس کو آنچک کر دیتا ہوں تاک کہ ختم ہو جائے ٹھیک ہو گیا اچھا نیچے اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک میں اس کو پیج بریک لگا دیتا ہوں پیج بریک کسے لگانے ایسے تھرڈ اپشن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک نظر آئے گا اپشن اس کے اوپر ہم لوگوں نے کلک کر نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک اور یہاں پر میں کیا کر لیتا ہوں ہیڈنگ دے لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا سب ایڈنگ کے بعد نیچے اب اس کا میں کیا کرنا ہے یہ والا جو ٹیکس ہے وہ والا سارا میں ایڈ کر لیتا ہوں یہاں تک ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آنگا یہ میرا ٹیکس وہ ایڈ ہو چک ہے پریفرنس ایڈوکیشن اس قسم کے ورڈ کرتا ہوں پیچ اور نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد لاست پہ میرے پاس یہ ایک نوٹ میں نے چھوٹا سے بنایا ہوا ہے اس سارے کو میں کاپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں یہ جو ورڈ نوٹ ہے اس کو میں تھوڑا اس فارم جو ہے اب کنٹیکٹ اس فارم جو میرا اپن ہے اس ہی پہ میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس کا لنک ہے وہ یہاں پر میں لگا سکتا ہوں تو وہ کس طرح لگا سکتے ہیں کنٹیکٹ اس کے جو میرا ٹیکس ہے اس کو میں یہ س س س س کرنے کے بعد میں نے کیا کرنے ہے یہاں پر یہ دیکھیں انزرٹ جو لنک والا اپشن ہے یہاں پہ جاؤں گا اور ادھر میں اپنا جو کنٹیکٹ فارم والا لنک ہے اس پہ میں پیسٹ کر اس کو اپلائی کر دوں گا جیسے اس ٹیکس کے اوپر کنٹیکٹ فارم میں اس کو لے کے جائے گا اور اس کو ایشو ہوگا تو مجھ سے کنٹیکٹ بھی کر سکتا ہے یہ ایک ٹوٹل آرٹیکل میں نے پوسٹ کر دی ہے اب آرٹیکل تو لکھ لیا ہے اب اس کی ایسیو بھی ساتھ کرنی ہے یہ 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 کیا ہے کہ یہ ہے گوویٹ جوب سو گویٹ جوب ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں پر لیبل میں آ کر میں نے جو بنایا تھا گوویٹ جوب کا لیبل اس کے اندر میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں سو یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا گوویٹ جوب ٹھیک ہو گیا اور گوویٹ جوب لیبل کے اندر ایڈ کر دینا ہے دن ہم لوگوں نے option میں جان ہے ٹھیک ہے یہ option ایسی رہنے دیں گے اس کے اندر کوئی issue نہیں ہے سو یہاں سے ہم لوگوں نے اور کسی کسی کوئی بھی سیٹنگ ہم لوگوں نے نہیں چھیڑ نہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ ہم لوگوں نے کیا کر لیا ہے ہم لوگوں نے لیبل بھی ایڈ کر لی ہے ہم لوگوں نے یہاں سے جو اس کا لنک ہے تو آپ لوگ آٹو رہنے دیں اگر خود سے لنک بنانا چاہتے ہیں لیکن آٹو لنک ہی رہنے دیں وہ بھی ٹھیک میں کیا کرتا ہوں اس کو آتا ہوں یہاں پر ریفریش کرتا ہوں یہاں پر پوسٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ دیکھیں جو ہم لوگوں نے پہلی پوسٹ لگائی تھی یہ گووٹ جو ہمارا آپشن ہے اس کے اندر وہ پوسٹ آ رہی ہے جیسے گوٹ جو پر کلک کریں تو تو پوسٹ کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ان کو ہیڈنگ سب ہیڈنگ فارم میں بنا ان کو بولڈ کر کے ان کے ٹیکس کو کہیں سے بڑا کر تو اس طرح اگر آپ لوگ آرٹیکل لکھیں گے تو آپ کو ایڈسنس کی اپرووال بھی ملے گی اور ایزی ٹو ریڈ بھی ہوگا یہ دیکھیں میں نے جیسے اس لنک پر کلک کیا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اپنی انفرمیشن ڈال کے پر کوئی فائدہ نہیں تھا کہ سائٹ میپ سب میٹ تب ہی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کی منیمم ایک پوسٹ ہوگی وگرنا آپ لوگ گوگل سائٹ میپ سب میٹ نہیں ہوتا اب سائٹ میپ کس طرح سب میٹ ہوگا ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو نیچے جیسے جیسے کرتے جائیں گے یہاں پر ہمیں گوگل سرچ کنسول کا ایک آپشن نظر آ رہے گا یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں گوگل سرچ کنسول کا اپشن نظر آ رہا ہے اب کچھ لوگوں کا یہ سب میٹ نہیں ہوتا تو ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو بھی انیبل کر دینا ہے اس کو بھی انیبل کر دینا ہے یہاں سے اس کو انیبل کر لیتے ہیں اس کو بھی انیبل کر لیتے ہیں یہ میں بعد میں آتا ہوں آپ کو ساری سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں تب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں گوگل سرچ کنسول کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور اپنا سائٹ میپ جو اس کو سب میٹ کرتے ہیں اب یہ مارا گوگل سرچ کنسول اوپن ہو رہا ہے فرس ٹائم اوپن ہو رہا تھوڑا سا ٹائم لے گا اوپن ہونے کے بعد یہاں پر دو اپشن ہے ایک ہمارے پاس آئے گا یو آرل پریفکس اور ایک ہمارے پاس آئے گا ڈومین تو ہم لوگوں نے یو آرل جو پریفکس ہے یہاں پر اپنا یو آرل سائٹ کا ہم لوگوں نے ایڈ کر لینا ہے ہوم پہ کلک کریں گے ٹھیک ہو گیا ہوم پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو ہمارا اوپر اپنا یو آرل ہے اس کو ہم لوگ یہاں سے کاپی کرتے ہیں کاپی کرنے کے بعد یہاں سے پیسٹ کر دیتے ہیں اور کنٹینیو پہ کلک کر لیتے ہیں یہاں سے ہم لوگوں نے گو ٹو پراپٹی کے اوپر سیلٹ کر دینا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا گوگل سرچ کنسول جو ہے فائنلی وہ ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلا اپنا سائٹ میپ سبمٹ کر لینا ہے سائٹ میپ سبمٹ کرنے کا آسان طریقہ ہے یہاں پر آپ کو آپشن نیچے نظر آئے گا سائٹ میپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے لکھ لینا ہے سائٹ میپ ڈاٹ ایکز ایم ایل یہ ہی لکھنا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے یہ سمپیلنگ یہی سیم ہونے چاہیے سائٹ میپ ڈاٹ ایکز ایم ایل اور اس کو ہم لوگ یہاں سے کر لیں گے سبمٹ اچھا یہ یہاں پر ہمیں جو ایرر ہے وہ دے رہے could not fetch کا ایرر دے رہے تو ہم لوگ بتائیں گے آپ کو یہ could not fetch کا ایرر ہے یہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہو گیا دوبارہ اپنی ویب سائٹ میں آتے ہیں ساری چیزیں جو ہم لوگ سیٹنگ کر لیتے ہیں سب سے سٹارٹ میں ہم لوگ سیٹنگ میں آئیں کہ کیا ہوا ٹائٹل ہمارا ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنے ہوتا ہے ڈسکریپشن ایڈ کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے یہ ڈسکریپشن کہاں سے لینی ہے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جاتے ہیں ایک اور ویب سائٹ ہے یہ میں دوسری اپنی ویب سائٹ اوپن کر رہا ہوں اور اس میں سے آپ کو ڈسکریپشن یہ دیکھیں یہ ڈسکریپشن پڑی ہوئی ہے اس کو یہاں سے میں کاؤپی کرتا ہوں ڈسکریپشن آپ لوگوں کی مین چیز ہوتی ہے اس سے آپ لوگوں کی ویب سائٹ کی ایسی ہوتی ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں نیم لکھ لیتا ہوں ڈیلی چوبز ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ ڈسکرپشن چیٹ چپیٹے سے بھی لکھوا سکتے ہیں خود بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے آپ لوگوں نے ڈسکرپشن لکھ لینا ہے پانچ سو ورڈ کی اور اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے بلاغ لینگویج انگلیش ہو گیا اڈلٹ کنٹیٹ ہم لوگوں نے آف رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا پرائیویسی ویزیبل ٹو سرچ انجن ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہماری آن رہے گی دین اس کے بعد ہمارا کیا ہو گیا کہ یہ جو ریڈریکٹ ڈومین ہے کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے تھرڈ ڈومین جو ہے وہ ہم لوگوں نے لگائی نہیں ہے سو ہماری یہی اپنی بلاغ کی جو ڈومین ہے وہ یوز کر رہے ہیں اس کے بعد یہ بھی آن ہے ٹھیک ہے آن ہی رہے گا اینڈ دین ہم لوگ نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ اور کسی چیز کو نہیں چھیڑیں گے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ایسے ہی رہیں گی اور میٹا ٹیکس اب میٹا ٹیکس بہت سارے امپورٹیٹ ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو ہم لوگوں نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں میٹا ٹیکس کیا ہوتا ہے فار ایسیمپل کوئی بھی سائٹ ہم لوگ اوپن کرتے ہیں ایسیمپل کی بات ہے یہاں پر ہم لوگ کر لیتے ہیں میری جو ایک ویب سائٹ ہے ارننگ ہےکس اس کو اوپر کلک کر کے رکھاتا ہوں جوب نیوز پیپر ایڈ نیوز پیپر ایڈ ویٹائزمنٹ ویسے یہ بھی ڈسکرپشن ٹائپ ہوتی ہے لیکن یہ چھوڑی چھوٹی ہوتی ہے نیچے اور بھی ویب سائٹ آ رہی ہیں یہ دیکھیں ان کا بھی آ رہا ہے یہ جو ہماری ویب سائٹ کے نیچے دو تین لائن کا نکر لکھا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا میٹا ڈسکرپشن اور یہ ہماری ویب سائٹ جو جو بھی سرویس پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ دو لائن کے اندر پوری سرویسز ہماری بتاتی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے بھی لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں سو یہ بہت زیادہ ایپورٹڈ ہوتی ہے تو میں یہاں پہ نیچے آتا ہوں اور یہاں سے میٹا ٹائکس جو ہے اس کو بھی کاپی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ یہ بھی چیٹ جی پیٹی سے بھی لکھوا سکتے ہیں اور خود بھی لکھ سکتے ہیں میں اب اپنی ویب سائٹ میں آتا ہوں میٹا ٹائکس یہاں پر ہم لوگ لکھ دیتے ہیں اور ارننگ ہیکس کی جگہ میں یہاں سے کیا لکھ دیتا ہوں ڈیلی جوب ٹھیک ہے ڈیلی جوب اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا ایک کوٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے اب یہ کوٹ بھی میں آپ کو لے جاتا ہوں اپنی ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کرولرز اینڈ ڈیکس کے نیچے یہ ایک کوٹ کھڑا ہوا ہے یہ کوٹ میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا سائٹ میپ اس کو ہم لوگوں نے یہاں سے کر لیتے ہیں کوپی اپنی ویب سائٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد اس کوٹ کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں اور ادھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا جو یو آر ایل ہے وہ دے لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہو گیا ہم لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کا یو آر ایل یہاں پہ دے دی ہے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ سیو کر لیتے ہیں سائٹ میپ کوڈ کو اس کے بعد یہاں پر ہوم پیج ٹیگ جو ہے اس کا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آل پہ کلک کر دیتے ہیں اور نو ڈی پی یہ والے دو آپشن آپ لوگوں کی آن رہنے چاہیے باقی سارے آف ہونے چاہیے then آرکائیو اور سرچ پیج ٹیگ اس کا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے نو انڈیکس پہ کر لینا ہے نو ڈی پی پہ کر لینا ہے اس کو بھی سیو کر لیں تھرڈ ہمارے پاس پوسٹ اینڈ پیج ٹیگ اس کا بھی ہم لوگوں نے آل پہ کرنا ہے نو ڈی پی پہ کر کے اس کو بھی سیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا مونٹیزیشن والے آپشن کو بھی آپ لوگوں نے نہیں چھیڑنا ہو یہ آپ لوگوں کو میں ساری سیٹنگ اپنی ویب سائٹ کی بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہماری جو سیٹنگ ہے وہ ہماری ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب دوبارہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر سائٹ میپ میں آ جاتے ہیں اچھا ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ سائٹ میپ کچھ لوگوں کو نہیں بھی سب میٹ ہوتا تو بھی کوئی ایشو کی بات نہیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے ڈومین جسے ہم لوگ اب بلاکی ڈومین یوز کر رہے ہیں تب بھی یہ پرابلم بن سکتا ہے ہماری ویب سائٹ میں کوئی ایرر نہیں ہوتا دوسری یہ ہے کہ جو ہماری ویب سائٹ ہوتی ہیں یہ چھوٹی ویب سائٹ ہوتی ہیں اس میں پانچ سو سے کم ہی اٹیکل ہوتی ہیں سو اگر پانچ سو سے کم اٹیکل ہوں تو سائٹ میپ سب بیٹ نہ بھی ہو تو کوئی ایشو کی بات نہیں آپ لوگوں کی اٹیکل پوسٹ ہوئے ہیں وہ ویسے بھی انڈیکس ہو جائیں گے سو اس میں اتنی بڑی دکت کی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایمل سٹل یہ کوئی ناٹ فیچ آ رہا ہے تو اب اس میں یہی پرابلم ہو سکتا ہے جو ہم لوگ ڈومین یوز کر رہے ہیں کیونکہ وہ فری کی ڈومین ہے بلوگ سپوٹ کی ہم لوگ کسٹم ڈومین یوز نہیں کر رہے سو اس لئے یہاں پر اس کا سائٹ میپ سبمٹ نہیں ہو رہا لیکن ہم میں نے جیسے بتایا ہے کہ چھوٹی ویب سائٹ پانچ سو سے کم اٹیکل ہو تو سائٹ میپ اگر آپ لوگوں کا سبمٹ نہ بھی ہو تو کسی قسم کی کوئی ایشو کی بات نہیں یہاں پر میں آپ کیا کرتا ہوں آپ کو جو اپنا آرٹیکل ہم لوگوں نے ایک پوسٹ کی ہے اس کو میں آپ کو انڈیکس کروا کے دکھا رہتا ہوں کہ کس طرح ہم لوگوں نے انڈیکس کروانا ہوتا ہے کیک ہو گیا یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں یہاں سے لنک اس کا کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یوارل انسپیکشن پر جاتے ہیں اور اس کو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں کس طرح ہم لوگ اپنا آرٹیکل جو پوسٹ ہے اس کو انڈیکس کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں URL is not on Google اس نے کہہ دیا کوئی اشیو کی بات نہیں ہم لوگ ریکویسٹ انڈیکسنگ کے پر کر دیں گے دوبارہ اور دوبارہ ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا got it requesting مزید ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر test live URL کر کے میں آپ کو چیک بھی کروا کرتا ہوں جب تک یہ test live ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ جو میری اپنی ارننگ ایک ویب سائٹ ہے اسی کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے سرچ کنسول میں جاتے ہیں اور آپ کو میں سائٹ میپ سابمیٹ کروا کے دکھا دیتا ہوں سکسیس فولی وہ سائٹ میپ سابمیٹ آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں میں نے کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ میں ویو بلاغ میں جاتا ہوں اور آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو www.earninghacks.com نظر آ رہا ہے تو میں نے جو ویب سائٹ custom domain ہے وہ purchase کر کے یہاں پہ .com کی attach کی ہوئی ہے اگر ہمارے پاس اچھی domain ہوگی اگر ہم لوگ پیسے پہ کر لیتے ہیں تو attach کریں گے تو سائٹ میپ کا issue بھی نہیں آئے گا میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا یہاں پہ ہم لوگ سائٹ میپ والے option پہ جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں sitemap.examil اس کو ساممیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں successful status آ رہا ہے پانچ جو ہیں اس کے اندر post پڑی ہوئی ہے status success آ رہا ہے تو آپ لوگ کیا کریں اگر issue آ رہا ہو تو آپ لوگ custom domain کو purchase کر کے بھی لگا سکتے ہیں نہ بھی لگا ہے تو میں نے بتایا کوئی بات نہیں اس میں آپ لوگوں کی ویب سائٹ پہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر آپ لوگوں کا یہاں پر success نہیں بھی آئے گا لیکن 100% تو 90% تو یہی چانس ہے کہ وہ success انشاءاللہ ضرور آئے گا اچھا اب اپنی ویب سائٹ میں جاتی ہیں یہ دیکھیں test live URL کرنے کے بعد اس نے کہہ دیا url is available to google so side map نہیں بھی submit ہوا تو کوئی issue کی بات نہیں ہمارا جو url ہے وہ ویسے بھی request indexing ہو چکی ہے اب انشاءاللہ 24 یا 48 گھنٹے کے بعد ہمارا جو article ہے وہ google کے اوپر انشاءاللہ show ہو رہا ہوگا تو اب میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر لے کے جاتا ہوں اس طرح یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کرنے ہیں اور بھی article ہم لوگوں نے upload کر لینے ہیں تقریبا آپ لوگوں نے 15 سے 20 article سیم اس طرح ڈالنے ہیں جس طرح یہ ایک article میں نے ڈال کے دکھایا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو google adsense کی approval کیلئے send کر دینا ہے اب google adsense کی approval کیلئے کیسے apply کرتے ہیں اس سے میں نے الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے description میں وہ والی ویڈیو میں ضرور دے دوں گا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے سیم ویسے ہی آپ لوگوں نے adsense کیلئے apply کر لینا ہے آپ لوگ پہلے سیم اسی طریقے سے پوری ویب سائٹ create کریں اسی method سے پوری ویب سائٹ کو آپ لوگ customize کریں minimum 20 article 21 article post کرنے کے بعد آپ لوگ adsense کیلئے approve کر دیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو adsense کی approval مل جائے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں کی ایک اچھی خاصی earning start ہو جائے گی تو یہ تھا یار آپ لوگوں کے لیے بلاغیں کا complete course جس کے اندر میں نے ساری چیزیں cover کر دی ہیں میں نے آپ لوگوں کو اس کی setting کر کے بھی دکھا دی ہے بلاغ کی customize کر کے دکھا دی ہے google search console کے boot بتا دی ہے میں نے اس کو پر post کیسے article کرتے ہیں وہ بھی بتا دی ہے سو امید کرتا ہوں آپ کسی قسم کی کوئی confusion آپ لوگوں کے mind میں نہیں بچی ہوگی اور اگر کسی قسم کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لوگ مجھے comment میں کر کے وہ ضرور بتا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو kindly اس ویڈیو کو like بھی ضرور کرنا ہے share بھی کرنا ہے اور comment بھی اچھا سا ضرور کے کٹ بھی جانا ہے thank you